انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آکے پوچھا حضور قیامت کب آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے ارز کرنے لگے حضور قصرت سوم و صلات تو نے یعنی کو زیادہ نفل اور نمازی اور نفلی روزے تو نہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے حضور نے فرمایا وہ کیا عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی اور حضور بڑا مسکر آئے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا وہ تو خوش ہو کے چلا گیا میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں حضرت ابو بکھر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ان قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانا ہوگا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن مجھے وہ خوش ہی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاد مدینہ آئے اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضرت نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے یہ میرے لئے یہ مقام مصررت اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بلکہ ہمارے مشایخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جائے کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے اس کا بھی پھلا ہوتا ہے اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے اگر پڑوس اچھا مل جائے انگرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیشنے لگا غربت آگئی کوئی مجبوری بن گئی انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا تو وہ اپنا مکان بیشنے لگا ایک صاحب سے اس نے سودا تہہ کیا تو ایک ہزار دینار میں سودا ہو گیا تو شخص کہانے لگا یہ ہزار دینار تو ہے مکان کی قیمت گھر کی قیمت زمین کی قیمت ملبے کی قیمت پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دیکھے جا رہا ہوں جناب عبداللہ ابن مبارک کہانے لگا ایک ہزار دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دھو ہے ایک ہزار دینار دوں اتنا عالی شان پڑوسی پھر مکان بیشنے والا رو پڑھا کہنے لگا جی وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازن ہوتی یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے ایک ہزار دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا عالی قسم کی صحبت مجھے میسر تھی میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رانگ اختیار کر دیت میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی تو میں ایک ہزار دینار فقط اس چیز کروں گا حضرت ابن اللہ ابن مبارک کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے بیرے بارے میں نظریات کیا تو بلایا فرمایا میاں یہ تو نے کیا کیا میں کہاں اس قابل عرض کی حضور میں نے کبھی خوش آمد کرنا نہیں چاہی پر میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں آپ کتنے بڑے کبھی آپ پوچھیں مجھ سے آپ کتنے شاندار ہیں آپ کی کیا بات ہے آپ یہاں ہیں تو میں کتنی سکھ میں ہوں کتنی آسانی میں ہوں تو حضرت فرمانے لگے تو مکان نہ مل تیرے یتنی ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا اچھی صحبتیں اچھے پڑوسی اچھے لوگ اچھے لیکن ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی چرات کے بالکل نیچے اندیرہ ہو جاتا دور درہ سے آ کے لوگ فیض آور ہوتے لیکن قرب و جوار والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں دور رہ جاتے ہیں چونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے اگر اچھی صحبت نیسر آئے تو پیار کریں اور دوستی کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں مقدور بار خدمت کریں مقدور بار آگے بڑھیں لوگ تلاش کرتے رہے وہ زمانہ لیکن صحابی کس سے بنتا ہے صحبت سے بنتا ہے صحابی اچھی صحبت سے بنتا ہے ان کو اچھی صحبت میسر آئی تو وہ صحابی بن گئے اور جن کو اچھی صحبت میسر آئی صحابہ کی تو وہ تابی بن گئے بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی قہد کا زمانہ تھا اب تو الحمدللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فضل فرمائے کہت نہیں ہوتا جن علاقوں میں ابھی بھی خوش کسالی ہو جاتی ہے وہ بچارے بڑے پریشان ہوتے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خوش کسالی سے محفوظ فرمائے جن علاقوں میں خوش کسالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے میں بغداد کہہ رہا ہوں بستام میں بستام میں بارش نہیں ہوتی تھی خوش کسالی ہو گئے لوگ بڑے پریشان تھے ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا دعا کے لیے چلتے ہیں دعا کرتے ہیں بہت سارے لوگ میدان میں آئے ایک درویش عالم کی قیادت میں ایک نوجوان وہاں نہ اکیلہ رہا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکس ہی بارش ہو جائے گی عدل کرے تے تھر تھر کم بھن اوچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاور میرے جائے مو کالے تے رحمت دا دریاء الہی ہر دم وقت دا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے میں نو کامو بان جاندہ ہی میرا کہا جناب اگر آپ لوگ بروسہ کرے تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر یہ اللہ رحمت فرما دے گا وہ کہا بھئی آپ دعا کر دیں اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا اس جلوے کی برکت سے بارش اتا فرما میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش اتا فرما ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا کالی گھٹائے چھاہ دیں ریم جیم ریم جیم بارش ہونے لگے اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا پھول کھلنے لگے کلیاں مہکنے لگی بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے بات بننے لگی پھول چٹکنے لگے میرے بھائیوں یاد رکھنا سمجھنا اس بات کو جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھیں بارش ہونے لگی اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے جو اہل نظر تھی اس نوجوان کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما یہ کیا دعا ہوئی تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کی گانے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت باعزیز بستامی کی صوبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اللہ اپنے فضل سے میری دعاوں کو شرف قبولیت اتا فرماتا ہے اچھے آدمی کی صوبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے آپ تھوڑا ٹائنگ بھی اگر ان کی صوبتوں میں رہ پاتے ہیں اس کے توصل سے اللہ تعالی فضل فرماتا ہے اللہ کرم فرما دیتا ہے اللہ آسانیہ کر دیتا ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ تیہ ہو جاتے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں رب کریم کی بارگاہ میں اتنے ناس سے بات نہیں کرے گا اس نے اتنی دل جمی اور دل سوزی سے بات نہیں کرے گا جتنی کچھ دوست اپنے دوستوں کے لئے بات کرے موسیقی